ایک ایک دنیا کی یہ ریسارچہ ہے کہ سولہ مردوں میں سے ایک بندے کو کلر بلینڈ کی بیماری ہوتی ہے اور عورتوں میں اگر اٹھارہ عورتیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے تھوڑے کرونا کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو لہٰذا اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا گیا ہے ماہ رمضان کے بعد یعنی کہ ماہی دوہزار اکیس میں اسلام علیکم ساؤتھ کوریا سے میں آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک الفو پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو پاکستان میں ہونے والے سکیل ٹیسٹ اور اس میں ایک ایسا سوال ہوتا ہے اگر اس کا اپنے صحیح جواب نہ دیا تو آپ مکمل طور پر آؤٹ ہو سکتے ہیں اس بارے میں ہیں پیارے دوستو کہتے ہیں کہ حوصلہ اور حمد ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خوف اور ڈر کی گفیت سامنے آتی ہے طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کے سامنے چیلنج ہوتا ہے حرم کو تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے دوڑنے کی وہ اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے اور جو اسے پکڑنے کے لئے شیر اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے اس کی سپیڈ پینسٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوتی ہے جب حرم کے دوڑ رہی ہوتی ہے اپنی جان کو بچانے کے لئے اور بار بار پیچھے مڑ کر خوف کے آلہ میں دیکھتی ہے در کے آلہ میں دیکھتی ہے تو شیر اسے پکڑ لیتا ہے تو لہٰذا آپ کو انٹریو دینے کے لئے سکیل ٹیسٹ دینے کے لئے کسی بھی قسم کا خوف اور در اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے اور اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ لازمی طور پر یہ اپنا سکیل ٹیسٹ پاس کر لیں گے میری طرف سے تمام ان دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو جن دوستوں کا نام ان جو ٹیسٹ ہواتا ہے ٹیسٹ کے میریڈ لیسٹ میں آیا ہے اور جن لوگوں کا نام نہیں آیا انہیں چاہیے کہ انہیں مزید آگے منت کرنے چاہیے اور انشاءاللہ اگلے سال دوبارہ ان کا نام بھی آ سکتا ہے اور ان جو خوش نصیب لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں احمد ناصر کے نام سے ہے اور جو آخری نمبر پر ہیں وہ احمد وزیر بھائی کے نام سے ہیں یہ ٹوٹل ایک ہزار اکامن وہ خوش نصیب لڑکے ہیں کہ جو اگر تھوڑی سی مزید محنت کریں تو یہ جو سامنے آپ کو شٹ نظر آ رہی ہے تو یہ ایک ہزار اکامن میں سے آپ بھی ان سی سٹ کو لینے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور ان ایک ہزار اکامن میں سے جن لوگوں کے نمبر ایک سو سے لے کر ایک سو تیس کے درمیان ہیں انہیں بہت زیادہ محتاط اور ہشاری دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ جب میریڈ بنتا ہے سکیل ٹیسٹ کا یہ اسی پچاسی سے اوپر جاتا ہے تو اس میں آپ کی تھوڑی سی مستیک آپ کو اس سے آؤٹ کر سکتی ہے کیونکہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اگر اس کے سکیل ٹیسٹ میں تھوڑے بھی نمبر کام آ جاتے ہیں تو وہ میریڈ میں آ جاتا ہے اگر جس کے سو نمبر ہیں یا ایک سو تیس تاک ہیں ایک سو دس ہیں تو اگر ان کے نمبر اسی پچاسی سے تھوڑے بھی نیچے آ سکتے ہیں تو وہ پھر اس سکیل ٹیسٹ سے آؤٹ ہو سکتے ہیں تو لہذا آپ کو زیادہ ہشار رہنا چاہیے اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کبھی سارے دوست یہ میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ سکیل ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا اور کب ہوگا تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ سکیل ٹیسٹ لازمی ہوگا اور یہ جو سکیل ٹیسٹ ہے ابھی جیسے یہ امتیان ختم ہوئے ہیں پاکستان میں بھی تھوڑے کرونا کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں تو لہذا اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا گیا ہے ماہ رمضان کے بعد یعنی کہ ماہی دو ہزار اکیس میں اس کے جا کر امتیان ہوں گے اور یہ بھی آپ کو ایک بہت بڑا چانس ہے کہ آپ اس ماہ رمضان کے دوران خوبی بدت بھی کریں اور آپ نے اس سکیل ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں اور سکیل ٹیسٹ کے بارے میں میں نے تفصیل سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ میرے پیچ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سارا کچھ تفصیل سے بتایا کہ آپ نے کیا 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 کیسے کیسے کس طرح کرنا ہے جو پانچ سے دس نمبر کا ہوتا ہے اگر اس میں اگر آپ فیل ہو گئے یا آپ کو پہچان نہ کر پائے تو آپ کا مکمل طور پر امتیان فیل ہو جائے گا اور آپ آگے مرلے میں داخل نہیں ہو سکیں گے پہلے دوستو اس وقت دنیا میں تیس ہزار قسم کی بیماریاں ہیں اور ان تیس ہزار قسم کی بیماریوں کے لیے صرف پوری دنیا میں پندرہ ساو سے دو ہزار قسم کی دوائیاں ایجاد کی جا چکی ہیں اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری کلر بلینڈ کی بھی آتی ہے یہ ایک نیچرل بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری میں جن لوگوں کی نظر کمزور ہے یا جو لوگ چشمہ لگاتی ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ قدرتی طور پر ہوتی ہے کہ بندوں کو جو کلر سامنے دیئے ہوتی ہیں جب زیادہ کلر اکٹھے ہیں تو ان میں کلر کی پہچان نہیں ہو پاتی اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہ سب ہی کو یا تو ایک کلر نظر آتا ہے یا کچھ صحیح طرح نظر نہیں آتا جو چیز وہ دیکھتے ہیں اور جب یہ سکیل ٹیسٹ ہوگا اس میں بھی یہ ایک سوال لازمی ہوگا جو پانچ سے دس نمبر کا ہوگا اس میں تیس چالیس ورکوں پر مشتمل وہ چھوٹی سی کتاب ہوگی اس میں سے کسی جگہ پر بھی وہ آپ سے یہ اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ کو کلر بلینڈ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ وہ ایزل ہی بتا سکتے ہیں یہ جو کلر بلینڈ ہوتا ہے یہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں پر بھی سی ایس ایس کا انتہان ہو پی سی ایس کا انتہان ہو یا نیوی کا ہو یا آرمی کا ہو تو یہ وہاں پر لازمی طور پر دیکھا جاتا ہے اور اسی طرح کوریا میں آنے کے لئے بھی کیونکہ یہاں بہت ساری کیمیکل کی اور کلر کی فیکٹریاں ہوتی ہیں تو وہاں پر رنگ کرنا ہوتا ہے تو گاڑیوں کے پاس وغیرہ کو تو اس کے لئے بندے کو کلر میں تمیز کرنی آنی چاہیے پتہ ہونا چاہیے اس کلر کا کیا کلر ہے اور اس کے لئے جو سب سے زیادہ اس کے لئے ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا کی یہ ریسارچ ہے کہ سولہ مردوں میں سے ایک بندے کو کلر بلینڈ کی بیماری ہوتی ہے اور عورتوں میں اگر اٹھارہ عورتیں ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے یہ ایک سینسی تحقیق ہے تو اس میں جب آپ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں جب آپ امتیان سکیل ٹیسٹ میں جب آپ ہوں گے تو وہاں پر جو سب سے زیادہ مشکل بنتی ہے اس میں جو ریڈ اور گرین کلر دو اکٹھے آ جائیں تو وہاں پر بہت مشکل ہوتی ہے ان دونوں میں تعمیز کرنا جس کو وہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پر تعمیز نہیں کر باتا نہیں بتا سکتا اور جس سے مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ آسانی سے اس کو آسانی سے حال کر سکتا ہے اب میں کچھ تصفیریں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں آپ انہیں دیکھ کر خود ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کلر بلینڈ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے اب یہ سولہ نمبر آپ کے سامنے آئے آپ کو شو ہو رہا ہے اس میں ریڈ کلر بھی ہے اور گرین بھی ہے اگر آپ کو یہ سولہ صحیح طرح نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں کلر بلینڈ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے اور اس کے بعد یہ جو پیکچر ہے یہ جو گول دہر میں یہ نظر آ رہا ہے تو اس میں اگر آپ کو تین نظر آئے گا اور پانچ نظر آپ کو نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کلر بلائن کا مشلہ ہے اور یہ تصویر ہے اس میں یہ جو تیہتر آئے اگر آپ کو یہ تیہتر میں تیہتر کی بجائے اتھتر نظر آتا ہے یا آپ کو تیہتر نظر آتا ہے یا آپ کو اٹھائیس نظر آتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ یہ بیماری کا مسئلہ ہے اور یہ جو سات نمبر ہے یہ جو آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے اس میں اگر سات کی بجائے آپ کو دو یا ایک نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک نیچرل ہوتی ہے تو سکل ٹیسٹ میں بھی اتنے لوگ زیادہ آؤٹ نہیں ہوں گے کیونکہ بڑی مشکل سے یہ جو ایک ہزار اکامل لوگ نکالے ہیں جہاں تک میری رسارچہ جہاں تک میں نے پتا کیا ہے تو یہ پندرہ سو سے بھی نیچے لوگ پاس ہوئے ہیں اس سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکے تو اس لیے یہ پہلے بھی میں نے اپنے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ایک اپنا تجزیہ کیا تھا کہ اس دفعہ میریٹ پچانوے سے کے سو کے درمیان رہے گا تو اس مرتبہ بھی میں آپ کو پیش کی طور پر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اس سکیل ٹیسٹ میں بھی جن لوگوں کو کوئی مین مسئلہ ہوگا فیزیکل وارڈی کا یا جن کے پاس کونفیڈنس کی کمی ہوگی یا کلر بلائنڈ کا مسئلہ ہوگا وہیں لوگ آؤٹ ہوں گے ادروائز بہت کم چانسز ہیں کہ زیادہ لوگوں کو یہ رکالیں کیونکہ آلریڈی لوگ زیادہ نہیں بچے ہوئے ہیں اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگیا ہے تو اپنے ان دوستوں تک لازمی پہنچائیں جو آپ کے بہت قریب ہیں اور جن کو اس چیز کی ضرورت بھی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملقات ہوگی اسلام علیکم